میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل سسکرائب کر چکے ہیں تو ہمارے بزائف کو لوگوں تک پنچائیں شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سی احادیث کی طرف چلتے ہیں جو میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں تاکہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر رکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں حدیث سن لیں اور اس پہ جو ہے فوراں ہی عمل کریں لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے حدیث سنی ہوگی تو اگر کوئی آپ غلط یا کوئی برائی کر رہے ہوگا اس سے آپ بچ جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت بسلی کی ہڈی کی طرح ہے اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہوگے تو تم اسے توڑ دوگے یعنی جدائی کی نوبت تک پہنچ جائے گی بات اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پند برداشت کرتے ہوئے رحمے سے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جب ایک تو وفادار بہت ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی وفاداری کو ختم کرے کسی کے لئے تو وہ دوبارہ اس جگہ پہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی اگر تم چاہتے ہو کہ مار پیٹ کے عورتوں کو منا لوگے تو وہ ایسا نہیں ہوتا عورت کبھی بھی اس چیز کو نہیں اپنی عزت نفس کو اگر محبت سے کہو گے نا مار دو تو وہ مار دے گی لیکن اگر اس کو کہو گے کہ یہ چیز زبردستی اس کے پر تشدد کر کے کرو گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی اس کے بچے اپنی اس کو چاہے جان دینا منظور ہے لیکن وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گی اسے کے ساتھ بہت پیارے بات وظائف کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ہے عورت ایک بار یا میری بہن ایک بار اپنے شوہر کو یہ پانی پلا دے جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو یہ ایک ایسے عجیب قسم کا یہ وظیفہ ہے اس کا طریقہ بھی بہت زبردست ہے جو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے جو شوہر یا کوئی بیوی ہے دوسرے توبہ نعوذ بیلہ توبہ استغفار عورت کے نام پر اگر اس طرح کی بات کروں تو میں تکلیف ہوتی ہے کوئی خاتون ہے تو وہ اگر اس طرح کا کام کرے اور بھائی ہے وہ اگر اس طرح کا کام کرے تو اگر وہ کسی اور کی طرف دلچسپی لینا شروع کر دیں یا اپنے گھر کا محول خراب کر دیں تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے میرے بہت تیری سسکرائبر ہیں ان کے کہنے پر یہ وظیفہ پیش کیا ہے تو یہ وظیفہ بہت نایاب ہے آپ ضرور کیجئے گا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے بسم اللہ سات سو چھاسی مرتبہ پر پڑھنی ہے ٹھیک ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اتر لے لینا ہے اتر یا اتر اسینشن آئل خوشبو کوئی لے لیں لیکن پرفیوم نہیں لینا کیونکہ پرفیوم میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی اور اللہ معاف کرے اس میں کوئی الکوہول کا استعمال نہ ہو تو پھر گناہ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے خوشبو لے لینا ہے اتر لے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ تھوڑا سا اتر آپ نے اپنے اوپر لگانا ہے اب اس کے پر دم کیا کرنا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس پیپر آپ نے دم کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے کیپ اتار کے اور اس کا جو ہے اندر سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نٹس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے اتارنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے پر دم کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس ستر پر دم کر لینا ہے یہ ایک ایسا اتر میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتر بتانے لگی ہوں سینشن آئل تیار کرنا بتانے لگی ہوں کہ آپ سی محبت پہ جو ہے بہت زیادہ ہے بھی میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے یہ بنا کے رکھنا گھروں میں نمبر دو یہ آپ اپنی کسی پیاری کے لیے یہ اپنے جو عزیز و قارب ہے جو آپ سے دور ہیں ان کے گھر جاتے بھی بھی لگا سکتے ہیں آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں توفی میں بھی دے سکتے ہیں بہت پیارا ہے جیسے ہی جس کے آپ طالب کرنے والے ہیں یہ جو آپ کا جو مطلوب ہے اس کو طلب کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے بس وہ خوشبو لگانی ہے اب آپ نے اپنی ہسپینڈ کو یا میاں کو کس طرح لگانی ہے جہاں پر وہ سوتے ہیں وہاں بھی تھوڑی سی لگا دیں خوشبو جیسے ہی ان کے دماغ میں جائے گی آپ یقین مانیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی جس مطلب کے مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا وہ مقصد پورا ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں خلط استعمال نہیں کریں یہ بہت نایاب عمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اول آخی دروشیف کبھی نہ بھولیں نمبر تین جب آپ دعا کر لیں ساتھ سو چھاسی مطلب بسم اللہ پڑھ کے اس کے تو پھر دعا کریں کہ یہ جس مقصد کے لیے یا اللہ پاک ہم نے یہ تیار کیا ہے وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائیں اور یہ میں نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے اس کا نام لے لیں اس کی والدہ کا نام لے لیں اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کوئی اور چیز یہ کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل گزرز فرق کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ